چینل سبسکرائب کریں نوڈیفکیشن کے لئے بیل ایکن دبائیں لائک شیئر ضرور کریں محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم آج ایک فلم ایک ڈراما سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے جس کا نام ہے ارتغل غازی کیا ارتغل غازی اس فلم کو دیکھنا شرعن درست ہے کیا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج بڑی تیزی کے ساتھ اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے اور اس کی ریٹنگ میں اضافہ ہو رہا ہے بہت سارے مسلمان ووٹس اپ اسٹیٹس پر اسے رکھ رہے ہیں اور بہت سارے مسلمان فیس بک اسٹوری پر بھی اسے سیٹ کر رہے ہیں کچھ مسلمان ان اسٹراغرام اور ٹیوٹر پر اسے فالو کر رہے ہیں اور کچھ مسلمان یہاں تک کرنے پر مجبور ہو گئے آپ کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں میں ان ویڈیو کو دیکھنے والے اور اس ڈرامے کی حمایت کرنے والوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں یہ اس لئے کہ وہ لوگ علمائے کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں علمائے کرام سوشل میڈیا پر اس پروگرام کو دیکھنے اور وقت ضائع کرنے کے سلسلے میں لوگوں کو منع کر رہے ہیں تو آزاد خیال کچھ مسلمان علماء پر تنز کر رہے ہیں اور ان کی توہین و بیدبی کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے بارہ سوالات کرنا چاہتا ہوں اگر وہ میرے بارہ سوالات کے جواب دے دیں تو پھر وہ ڈراما دیکھیں اور اگر نہیں دے سکتے اور یقینا نہیں دے سکتے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس فلم اور اس ڈرامے کو دیکھنے سے سچی توبہ کریں اور اپنے وقت کو قیمتی لمحوں کو عبادت میں اور صحیح کاموں میں لگائیں وہ بارہ سوالات آپ کے پیشے نظر ہیں آپ سماعت کریں پہلا سوال کیا اس ڈرامے کو دیکھنا شرعن درست ہے دوسرا سوال کیا اس سے اسلام کی شان و شوقت میں اضافہ ہوگا تیسرا سوال کیا یہ وقت کو ضائع اور برباد کرنا نہیں ہے چوتھا سوال کیا اس پروگرام کو دیکھنے کی دینی حاجت یا شرعی ضرورت ہے پانچوہ سوال اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اسلام کی کون سی خدمت ہو جائے گی چھٹا سوال کیا اسے دیکھے بغیر دین کا کام نہیں چلے گا یا دین کا کام بند ہو جائے گا ساتوہ سوال میوسک اور عورت اور عشق مزاجی سے بھرپور اس فلم کو دیکھنا اور فلم بنانا شرعن درست ہے یا نہیں آٹوہ سوال کیا اس سے مسلمانوں کا ایک طبقہ آزاد خیال اور آزاد فکر کا نہیں ہوگا نوہ سوال کام کاج اور عبادت چھوڑ کر اس پروگرام کو دیکھنا شرعن درست ہے دسوہ سوال ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس پروگرام کو دیکھنا کونسی عبادت ہے یاروہ سوال کیا یہ لہو لعیب اور کھیل کود میں شامل نہیں ہے باروہ سوال کیا اس پروگرام کے دیکھنے والوں سے میدان محشر میں پوچھتاچ نہیں ہوگی یہ بارہ سوالات آپ پر ہیں اور ان پر ہیں جو اس ڈرامے کو دیکھنے کی حمایت کر رہے ہیں آئیے میں آپ کو ایک آیت کریمہ پڑھ کر سناوں جو سورہ مائدہ آیت نمبر ستاون میں ہے اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا اور ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود اور تماشا بنا لیا اور کافروں کو بھی دوست نہ بنانا یقیناً آج اس برامے کو دیکھنے والے بنانے والے دین اسلام کو تماشا بنا رہے ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ترمیش شریف کے میں آپ کو بتاؤں حضرت برزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اسے چار سوال کا جواب دینا ہوگا یعنی کہ میدان محشر میں بندوں کو اس وقت تک اجازت ہٹنے کی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ چار سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے پہلا سوال ہوگا کہ ان کی عمر کس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی عمر کو کن کاموں میں ختم کیا دوسرا سوال ہوگا ان کے علم کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا اور کس طرح عمل کیا تیسرا سوال ان کے مال کے بارے میں ہوگا کہ مال کہاں سے کمائیا اور کہاں خرچ کیا اور چوتھا سوال ان کے جسم کے بارے میں ہوگا کہ انہوں نے اسے کہاں کھپایا یہ حدیث پاک ترمزی شریف میں موجود ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ حدیث پاک آپ سوچیں کیا ان چار سوالوں کے جواب آپ میدان محشر میں دے سکتے ہیں اسے گزارش کرنا چاہتا ہوں کیا وہ اس کے لئے تیار ہیں کہ میدان محشر میں جب رب پوچھے کہ تم نے عمر کو مال کو وقت کو کہاں زائے کیا جسم کو کہاں خبایا کیا وہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں یقیناً وہ نہیں رکھتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ اس رامے کو دیکھ کر اپنے قیمتی لمحات کو زائے نہ کریں ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیتے تو عبادت کا سوا ملتا حج کا سوا ملتا اگر بیوی بچوں کے لئے کماتے ہوئے پیسے جمع کر کے انہیں کھلاتے تو ہر لخمے پر اللہ انہیں سواب دیتا اگر وہ قرآن کو دیکھتے تو قرآن دیکھنے کا انہیں سوا ملتا چھونے کا سوا ملتا اگر وہ علماء کرام کی لکھیوی کتابیں پڑھتے جس میں اللہ اس کے رسول کے اللہ تعالیٰ کے فرامین بتائے گئے اور اس کے رسول کے واقعات بتائے گئے حدیثیں بتائے گئیں تو اسے پڑھنے کے بعد بھی وہ سواب کے مستحق ہو جاتے حضرت داؤتائی یہ ایسے بزرگ تھے کہ یہ روٹی کو سالن میں بھگو کر کے چورا کر کے کھایا کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ روٹی کو سالن کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے اسے چورا کر کے بارک کر کے بھگا کر کیوں کھاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جب روٹی اور سالن کھاتا ہوں تو میرا اتنا وقت زائے ہو جاتا ہے کہ اتنے وقت میں میں پچاس آیتیں پڑھ سکتا ہوں میں اس وقت کو بچاتا ہوں تاکہ میں روٹی کو چورا بنا کر کے کھاؤں تو مجھے پچاس قرآن کی آیت پڑھنے کا موقع مل جائے یہ ہے اللہ والے لوگ یہ اپنے وقت کو کیسے بچاتے تھے وقت کی کتنی قدر کرتے تھے آج مسلمان اس ماہ رمضان میں اس مبارک اشرے میں جہنم سے آزادی کا تو تیسرا شرع ہے اس میں بنا مانگنی چاہیے جہنم سے دعا کرنی چاہیے مگر آج مسلمانوں کا ایک طبقہ اس گرامے کو بڑے شوق سے دیکھ کر اپنے وقت کو زائے کر رہا ہے یہ کوئی عبادت نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے سوائے رب کے ناراضگی کے امام تفسیر کبیر کے مصنف امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانا کھانے میں جتنا وقت میرا زائے ہوتا ہے اتنا وقت اگر مجھے مل جائے تو میں علم حاصل کروں تو دین حاصل کروں علمی مشغلہ حاصل کروں میرا وقت زائے ہوتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ وقت جو زائے ہو رہا ہے کھانا کھانے میں وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے نادل سرمایہ ہے اور بزرگوں نے تو کہا ہی ہے وقت تلوار کی طرح ہے اگر تمہیں اسے نہیں کٹو گے تو وہ تمہیں کٹ دے گا آج اس فلم کو دیکھنے والوں کو وقت بڑی تیزی سے کٹ رہا ہے روند رہا ہے آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں اللہ نے چاشت کے وقت کی صبح کے وقت کی عشرہ زلحجہ کی دس راتوں کی وقت فجر کی دن اور رات کی قسم بیان فرمائی ہے اور رب کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ جب بھی کسی کی قسم یاد فرماتا ہے تو وہ چیز کم تر یا حقیر یا معمولی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ وقت وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے بہت قیمتی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دن رات وقت فجر اور چاشت کے وقت کی قسم یاد بیان فرما کے مسلمانوں کو جھنجوڑ دیا اے اللہ کے بندوں اے مسلمانوں یہ وقت بڑا قیمتی ہے اس کے لمحات بڑے قیمتی ہیں اس کو تم ضائع نہ کرو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ڈرامے کو ہرگز نہ دیکھیں اپنے وقت کو عبادت الہی میں خرج کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ